نمشکار میں پرنجوئی گوہا تھاکورتا نیوز کلک میں آپ سب کو میں سواگت کر رہا ہوں آج کا چرچہ کا بشہ ہے اتر پردیش کا جو چناؤ چل رہے ہیں دو دفعہ چناؤ خاتم ہو گیا ابھی تیسری دفعہ شروع ہونے والے ہیں مارچ کا دس تاریخ کو ہمیں چناؤ کا نتیجے میں لگا تو محل کیسا ہے کون آگے ہیں کون پیچھے ہیں اور سچ مجھ کے ایک ستہ ویروہ دیئے ایک محل ہم دیکھ رہے ہیں یا اس باہر بھی بھارتی جنتہ پارٹی اور یوگی آدھ اتنات کا سرکار واپس آنے کا سنبھاونا ہے کی نہیں اس سارے وشہ کے اوپر ہم چرچہ کریں گے میرا ساتھ آج سٹوڈیو میں ہے ابھائی کمار دوے جی ادھاپک امبیٹکر یونیورسٹی میں آج گلاب ادھاپک ہے ورش راج نے تک ویسلیشہ کس سے پہلے آپ نے سی ایس ڈی ایس سے آنے کی سنٹر فور سٹیڈی آف ڈیویلپنگ سوسائیٹیز میں کام گیا ابھائی جی کیسا لگ رہے اس بار کے چناؤ ابھی تو دو دو راؤنٹ ہوئی گیا ابھی تیسری راؤنٹ ہونے والے ہیں مول کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اگر یہی سوال آپ مجھ سے ساتھ آٹھ مہینے پہلے پہلے پوچھتے تو میں کہتا اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی اکیلی ٹیم ہے جو کھیل رہی ہے مجھے لگتا تھا کہ راجنیت کے میدان میں کوئی دوسری ٹیم بھی نہیں اس وقت تک ہل رہی تھی آج جو سماجبادی پارٹی کے گڑچوڑ کے نیتا ہیں اکھلیش یادب ان دونوں اکھلیش یادب میری نگاہ میں تو بپکش کے نیتا کی بھوم کا بھی ٹھیک سے نہیں نبا رہے تھے وہ لگوک سین سے نظارت تھے بہوجن سماج پارٹی کے نیتا مایابتی بھی سین سے پوری طریقے سے نظارت تھے آج بھی لگوک نظارت ہیں اس وقت بھی نظارت تھیں اور بھارتی ینتہ پارٹی کے پاس اس وقت سب سے بڑا ساماجے گڑچوڑ تھا ایک ایسا ساماجے گڑچوڑ جس نے انہیں ایک تالیس فیجدی سے لے کر اور ایک کیاون فیجدی تک کا وشال ہندو ووٹ بینک دیا تھا جس سے وہ دوہجار چودہ دوہجار سترہ اور دوہجار انیس کے تین چناؤ زبردست روپ سے جیت چکے تھے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا کیسے بدل گیا ماحول پھر مجھے بھی تاجب ہے اور ابھی بھی میں تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ مل کے اس باتچیت میں اور بھی ہم لوگ آگے اس کو سمجھیں گے پھر چھے مہینے پہلے سے کچھ ماحول بدلنا شروع ہوا اور دیکھتے دیکھتے آج استحطی یہ ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار انٹی انکمبنسی کا سامنا کر رہی ہے وہ انٹی انکمبنسی کتنی پرول ہے کیا اس کی بیئی سے بھاج اپا چناؤ ہار جائے گی اور اکھلیش یادب کا گھڑ جوڑ ستہ میں آ جائے گا یہ سب باتیں ہیں جن کی اوپر ہم لوگوں کو گمبیرتہ پور بک سوچنا چاہیے اور کسی بھی بھوش شمانی کرنا کا خطرہ نہیں اٹھانا چاہیے اس کی وجہ ہے میں نیتک گروپ سے یہ مانتا ہوں کہ چناؤ کون جیتے گا کون ہارے گا یہ فیصلہ دینے کا عدکار مدداتاؤں کا ہے یہ مدداتاؤں کا بشش عدکار ہے آپ جرد سمکشہ کیجئے نومبر مہینہ میں ایک سال آندولن کے بعد پدھان منطری نریندر مہودی جی نے کہا یہ جو تین قانون ہے فشی قانون ہیں ہم یہ رد کر رہے ہیں ایک سال آندولن کے بعد تو ہم مانتے ہیں کہ پشچمی اتر پردیش میں اس کا ایک چرور ایک پرابہ ہے اور ہم نے ایسا بھی خبر آ رہے تھے کہ راشتر سوہم سے وقت سنگ پدھان منطری کے اوپر ایک طرح سے دباؤ دیا کہ آپ اگر یہ قانون رد نہیں کریں گے آپ کا لقصان آپ کا پارٹی کا لقصان بڑھ جائے گا لکھنپور کھیری کا ایک گھٹنا ہوئی ہے اس قیشہ کی اوپر بھی ہم بات کریں گے مگر سوال اور کچھ ہے میرا کہ ہاں میں مان لیا پشچمی اتر پردیش میں یہ قیشی آندولن قیشی قانون اس کا اثر پڑے گا مگر اتر پردیش کا الگ الگ جگہ میں بھی یہ ایک مددہ ہے عوض علاقہ میں پوروانچل میں بندیل کھان میں الگ الگ جگہ میں یہ جو قیشی شیطر کا جو سنکٹ ہے یہ ایک مددہ ہے دیکھیں اگر پردان منطری کیول اس بات سے چنتت ہوتے کہ پشمی اتر پردیش میں ان کی پارٹی کو نقصان ہوگا تو وہ شاید ان قیشی قانونوں کو واپس نہ لیتے وہ کچھ اور دیکھ رہے تھے پردان منطری اور ان کے صلحہکار اور عام طور پر راشتی سمسیبک سنگرنی تکار یہ دیکھ رہے تھے کہ پشمی اتر پردیش میں جو انہیں نقصان ہوگا اس کی بھرپائی وہ کہاں سے کریں گے تو انہیں یہ دکھائی پڑا کہ انہیں پوروی اتر پردیش سے بھی کوئی امید نہیں کرنی چاہیے اس وقت تک پوروی اتر پردیش کے اندر جو ماحول بن رہا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ سماجبادی پارٹی کا گھڑ جوڑ بھاجبہ کو بہت قراری ٹکر دینے کے لیے جا رہا ہے اور وہاں ففٹی ففٹی کا معاملہ بن رہا ہے پشمی اتر پردیش میں تو انہوں نے دیکھا جو پشمی اتر پردیش میں نقصان ہونے والا ہے اس کی بھرپائی تو وہاں ہوگی نہیں وہاں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جادہ سے جادہ بہت اچھا پردرشن کریں گے تو وہ سپاہ کے برابر سیٹیں لا پائیں گے پہلے ایسی استیتی تو وہاں بھی نہیں ہونے والی ہے تب انہیں لگا کہ اگر انہوں نے کرشی قانون واپس نہیں لیے تو ان کے لیے اتر پردیش کے چناؤں میں کچھ بھی جو جس کو وننگ پوزیشن کہتے ہیں پول پوزیشن کہتے ہیں اس چناؤں کو جیتنے کی سنبھاونا ہے ان کی سماپت پرائے ہیں جب یہ حالت بالکل سامنے آ گئی تب انہوں نے یہ نرنے لیا کہ ہم تینوں کرشی قانونوں کو واپس لیتے ہیں کیونکہ ان کو کیا لگ رہا دیکھیں پشمی اتر پردیش کے اگر آپ کی ساماج ایک سرچنہ پر گوھر کریں تو آپ پائیں گے میں آپ سے ایک سوال اٹھاتا ہوں دوہجار دھیڑا میں آپ جانتے ہیں مزفر نگر کا جو گھٹنا ہوئی تھی جاٹ اور مسلمان کے بیج جو سامردائی دنگا ہوئی تھی اس بار جو جاٹ کسانوں کا جو نیتا ہے مہندر سنگھ تکا ہے تو اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ گلتی میں نے نہیں کرو گا اس بار ایک ساتھ ہیں دیکھیں آپ پشمی اتر پردیش کی کیبل جاٹ سینٹرک جاکیاں مت کیجئے آج مطلب پشمی اتر پردیش میں کیبل جاٹی تو نہ رہتے ہیں اٹھارے فیزنی سترہ ڈھارے فیزنی جاٹ ہیں باقی تو اور بھی لوگ ہیں مگر ان کا پہنچ ہے نہیں نہیں وہ پروت تشالی جاتی ہیں ان کا زمینوں کی اوپر قبضہ ہے وہ لوگ ان کے اندر پولٹسائزیشن کا اس طرح بہت ہائی ہے راجنیتی کرن بہت ہو چکا ہے ان کا چرنر سنگھ کے زمانے سے تو وہ تو بات آپ کی صحیح ہے لیکن آخر کار پشمی اتر پردیش میں کیبل جاٹ نہیں رہتے ہیں پشمی اتر پردیش میں گوجر بھی رہتے ہیں سینی بھی رہتے ہیں پشمی اتر پردیش میں بہت ترہ ترہ کے لوگ رہتے ہیں اور بھارتی انتہ پارٹی نے جو پشمی اتر پردیش میں بڑا ووٹ بینک بنایا تھا جس کے اندر مسلمان ویرودھی بھاوناؤں کا بہت بڑا یوگدان تھا جو کہ دوہزار تیرہ کے دنگے سے پیدا ہوئی تھی اور جس کو بھاجفہ نے باقاعدہ بھڑکایا اس ان بھاوناؤں کے قارن انہوں نے ایک مسلمان ویرودھی ہندو دھروی کرن کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی کسان آندولن کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہی ثابت ہوئی کہ اس نے اس دھروی کرن سے جو دونوں کے بیچ میں مطفید ہوئے تھے وہ ساماجک مطفیدوں کو مٹا دیا اور ایک تا کیبل جاٹ کسانوں کے ساتھ ہی نہیں بنی دوسرے جو ہندو جاتیاں تھی ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کی ایک تا قائم ہوئی تو آج اگر سماجبادی پارٹی پشمی اتربدیش کے پہلے دو چرنوں کی چناؤں میں بہتر استحتی میں ہے تو اس لیے بہتر استحتی میں ہے کہ کیبل جاٹوں اور مسلمانوں نے ملکے مددان نہیں کیا گوجنوں کا وہ حصہ جنہوں نے بھاجبہ کے خلاف مددان کیا سینیوں کا وہ حصہ جنہوں نے بھاجبہ کے خلاف مددان کیا انہوں نے بھی ملکے مددان کیا اور ایک اور چھوٹی سی بات میں کہوں گا یہ بھارت میں سامپردائق راجنیت کی اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک بار جب ہندو مسلمانوں کے بیچ میں فرق پڑ گیا تو کبھی بھی اس فرق کو ختم نہیں کیایا سکا لیکن کسان اندولن کی راجنیت کی وجہ سے اس فرق کو ختم کر دیا گیا یہ چیز جو ہے بہت مہتوپونڈ ہے اس سے راشتی سمسیبک سنگر اندیت کاروں کا ماتھا ٹھن کا کہ اس سے تو ان کا جو پروجیکٹ ہے بالکل اولٹ گیا یہ بہت مہتوپونڈ ہے اور ساتھ ساتھ سماجوادی پارٹی کے ساتھ راشتر لوگ دل بھی ہے جہن چودری بھی ہے یہ آپ نے جو بات کیا یہ دھرم اور آستہ کے اوپر جو راجنیتی ہم چھتا ہے یہ مددہ بنانا چلتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں رام مندج تو ایک ہے اب تو کاشی مطرہ چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بی جے پی کو فائدہ ملا اس بار بھی دھرم کے نام میں ایک دروی کرن کر رہے ہیں وہ اسی فیزدی بیس فیزدی کے بعد چل رہے ہیں پدھان مندری کاشی وشونات کا کوریڈور کا جس طرح سے ادھ گھاٹن کیا تو اس بار آپ کا کیا لگ رہے ہیں یہ مندر مسجد ہندو مسلمان اسی فیزدی بیس فیزدی آپ کا شمشان گھاٹ قبرستان یہ مندہ بنیگا یہ سامپردیک رانیت کب پروہاوی ہوتی اور کب پروہاوی نہیں ہوتی اس کے بارے میری ایک تھیسز ہے اور وہ موٹی موٹی تھیسز ہے وہ تھیسز یہ ہے کہ جب گیر بھاجبہ سرکار ہوتی ہے تب پھر بھاجبہ کی یہ فکر واجی اور یہ سامپردائی بھید ڈالنے کی نیتی کافی پروہاوی ہوتی ہے جب خود بھاجبہ کی اپنی سرکار ہوتی ہے تب اس کا اثر اتنا یادہ نہیں پڑتا ہے اب دیکھیں کید میں بھاجبہ کی آٹھ سال سے سرکار ہے اتردیش میں پیشلے پانچ سال سے سرکار ہے تو اب وہ اگر جب ان باتوں کو اٹھاتے ہیں تو ان باتوں کا وہ اثر نہیں پڑتا جو اکھلیش یادہ کی سرکار ہونے کے وقت پڑا تھا تو یہ ایک بہت مہتپون بات ہے بھاجبہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ چنابی رنڈیت میں وہ ہندوت کا ایک تگڑا چھوک لگائے لیکن وہ چھوک لگ نہیں رہا ہے پشلی اتردیش میں اس طرح سے ووٹنگ ہوئی وہ اس کا ثبوت ہے اسی طریقے سے اب ابت کے تیسرے چوتھے پانچ میں دور میں ابت کے علاقے میں ووٹنگ ہوگی بیس تاریخ سے ہوگی تو اس میں بھی دکھائی پڑتا ہے کہ جو مددان ہوگا وہ دوسرے مددوں پر زیادہ ہوگا تو یہ دوسرے مدد کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں سچ مچ یہ کتنے برے مددہ ہے ہاں ٹھیک ہے لوگ دکھی ہے لوگ دکھی ہے تو مان لیا مگر ایسا ہے کہ وہ ووٹ بھی ایسے ڈالیں گے مہنگائی کہی ہے بے روزگاری کہیے آپ گنگا میں لاش بھی رہے تھے آپ کا سواست ویبستہ کیا ہے آپ جانتے ہیں میں اس کا ایک اور حصہ میں اور بھی جو جو بھارتے جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے ان لوگ بولتے ہیں نہیں یہ سب آج مددہ نہیں ہے آج بھی گریب جو ہیں گریب لوگ ہیں اتر قدش کا وہ موڈی جی کو بھگوان مانتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو اجولہ کارکرم میں ایک تو رسوئی گیس کا تو سلنڈر ملا ٹھیک ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے دوسرا کھریدنے کے لیے مگر ایک تو ملا دوسری بات یہ جو کبھی آکسیجن کا بات ہی نہیں باتا تھا وہ سرکاری ہسپتال میں بھرتی کا سمشہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا زمین ہے ان کا جندھن کھا آخاتہ میں کچھ تو مل گیا چھہ آزار روپیاں مل گیا سال میں آپ کا ریشن دے رہے ہیں آپ نے پانچ کلو گیہوں اور ڈھائی کلو وہ آپ کا اچھنے کا دال دے رہے ٹھیک ہے کسی کے پاس یہ پردھان منتری کا جو آواز یہ اوجنا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ بیس ہزار سے سر پنچ تیس ہزار لے لیا پھر بھی تو آپ کو نمبر ہی ہزار ملا میرا کہنا یہ ہے جو ساماجک جو کارکرم کارکرم ہے یہ یوگی جی کا سرکار موڈی جی کا سرکار کے طرح ٹھیک طرح سی انہوں نے لاغو کر پایا اسی لئے ابھی بھی میں یہ مانتا ہوں کہ چناؤ کئی کارنوں سے جیتے ہارے جاتے ہیں لیکن اس میں مکھے کارن یہ ہوتا ہے ساماجک گٹ چوڑ سوشل کوئلیشن بھاجبہ کے پار سب سے بڑا سوشل کوئلیشن تھا تین چناؤوں میں اس لئے بھاجبہ لگاتار چناؤ جیتی رہی اور وہ جیتیں چھوٹی بوٹی نہیں تھیں اسادھارن جیتیں تھیں پچھلے ساڑھے چار سال میں جس طریقے سے اتر پردیش میں بھاجبہ سرکار بن چلی آدھے تنات کے نیترط میں اس سے مجھے لگتا ہے کہ ان کا ساماجک کوئلیشن جو ہے وہ گربڑا گیا بھاجبہ کا آدھے تنات جی اس ساماجک کوئلیشن کو قائم نہیں رکھ پائے اور جو بھاجبہ کا ایک وشال کیچمنٹ ایریا تھا وہ کیچمنٹ ایریا سکڑنے لگا دھیرے دھیرے ووٹوں کی لیکیج بھی اس میں سے شروع ہو گئی اور ان کے جو جو بھاجبہ جیتے ہیں ہارے لگاتار ان کو بھوٹ دیتے دی ایسے کہ برامر سمدھائے اتر پردیش کا جو کہ دیش کے کسی بھی ان راجی کے مقابلے سنکھیا میں بہت پربل ہے اس کے بھی ایک بڑے حصے کے اندر شنکہ پیدا ہو گئی اور وہ اپنی جو مددان پراس مکتاؤں پر پنر وچار کرنے لگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھاجبہ کے قلاب وہ بھوٹ کر رہا ہے لیکن آج وہ بھاجبہ کا اس طریقے سے دھرن پرتک کی ووٹر نہیں ہے جیسا پہلے تھا اگر اس کے بعد میں جات سماج تھا جو بھاجبہ کے ساتھ آپ کو دھیان ہوگا اگر دو ازار سترے میں جب اتر پردیش کا ویدان سوا چناؤ چلنا آتا تو ہریانہ میں جاتوں کے پرتنیدی چودھری لوگ آئے تھے انہوں نے پشمی اتر پردیش میں گھوم گھوم کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ بھاجبہ کو ووٹ مد دیجئے لیکن پشمی اتر پردیش کے جاتوں نے ہریانہ کے جاتوں کی بات نہیں مانی اور انہوں نے بھاجبہ کو ووٹ دیا تو کسان اندولین نے یہاں پر وہ اقتہ کر دی راجستان کی پشمی اتر پردیش کے پنجاب کے اور ہریانہ کے جاتوں میں اقتہ استعابیت کر دی اس ایک پوری بات میں کر دی وہ مہتفرن بات ہے اس رائیت کے اقتہ کہ استعابیت ہونے سے وہ بھی ان کے ہاں سے نکل گیا پھر جو گہر یادہ پچھلے ہوں پچھلی جاتیوں کی لوگ کے نیتہ بھاجبہ میں گئے تھے جس طریقے سرکار چلائی وہ بھی چناؤ کے چناؤ جیسی گھوشت ہوا اس کے بعد وہ بھی نکل کے سماجبالی پارٹیم چلے گئے تو بھاجبہ کا جو کیچمنٹ ایریا تھا جو ساماجی گڑجوڑ تھا وہ کمزور ہو گیا جو سوامی پساد موریہ جی دوسری بات آپ نے جو رہت دینے والی بات کہی تو ایک پکچ ہوا اس کا دوسرا پکچی ہے بھاجبہ کے رنیت کاروں کا دعویہ ہے کہ ساڑھے تین لاکھ کروڑ دوپیا لوگوں کے خاتوں میں ہم نے بھیجا ہے یہ ایک ابھوت پورو بالکل نئی بات ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا لابھارتیوں کا ایک وشال ورگ تیار ہوا ہے لوگوں کو مفتناج دیا گیا ہے لوگوں کو ریفائن دیا گیا ہے اور نیانے کتنی کتنی چیزیں ان کا آپ نے ذکر کیا گیس سلنڈر شوچالہ وغیر اور نیانے آئشمان یوج کتنی چیزیں دی گئی ہیں ترکاروں کے اندر چرچت ہے کہ انبودی جی روز صویرے اٹھتے ہیں اور ہر دو تین دن بعد اپنے دفتر سے کہتے ہیں کہ لابھارتیوں کی سوچی مجھے پیش کیا اور جب لابھارتی دیکھتے ہیں کم ہوئے لابھارتی ان کی سنکھیا نہیں بڑی تو ناراض ہوتے ہیں ان کو بہت بھروسہ ہے اس لابھارتیوں والے سوال پر ان کا ماننا ہے کہ لوگوں کو ہم لوگوں کی لوگوں کی آمدنی بڑھانے کی چھمتہ سرکار کے پاس رہ نہیں گئی ہے اگر ان کے کھاتے میں پانسو روپیہ دو ہزار ایک ہزار روپیہ بھیجنے کی چھمتہ سرکار کے پاس ہے تو وہ لوگ سرکار کے پر کرتگیتہ محسوس کریں گے اور وہ ہمارے ووٹر بن جائیں گے تو ناغرک کو لا بھارتی بنانا اور لا بھارتی کو اپنے ووٹر میں تبدیل کرنا یہ پولٹیکل ٹیکنولوجی استعمال کی جا رہی ہے دوزار چودے سے لگاتار اور بڑھتے سنچت ہوتے ہوتے یہ لا بھارتیوں کا ایک بہت وشال ورگ تیار ہو گیا ہے ویپکچ کے بہت سے مکہ منتری بھی اس ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہیں انٹی انکمبنسی سے لڑنے کے لیے ہوئی ہے کتنا بھاری بہومت سے بھارتی جنتہ پارٹی جیتا آپ کا چار سو تین ویدان سبق کے اندر میں تین سو بارہ میں بھارتی جنتہ پارٹی آیا اس کا سہاییوگی دل اپنا دل وغیرہ وغیرہ مل کے لگ بھگ آپ کا تین سو بائیس تیس کے آس پاس پہنچ گئے تھے نوٹ بندی لوگ بولا ہاں یہ تو غریب کے لیے ہے لوگ مان لیا ان کے بات آج بھارتی جنتہ پارٹی نوٹ بندی کا بات نہیں کر رہے ہیں پھر بھی یہ جو مدہ آپ نے کہہ رہے ہیں جو لوگوں کو پاس آرہ ہے اس کو تو فائدہ اٹھائیں گے دیکھئے لابھارتیوں کے ایک حصے کا ووڈ بھارتی جنتہ پارٹی کو پرابت ہوگا اس میں کوئی شک کی بات نہیں لیکن بہت سارے اور دوسرے پہلو بھی ہیں ہر لابھارتی کسی نے کسی سمدائے کا صدس ہے ہر لابھارتی ہر لابھارتی پہ مہنگائی بھی اثر کرتی ہے ہر لابھارتی پہ بیروزگاری بھی اثر کرتی ہے اب جیسے مالی یادووں میں تو گریب کسان ہوئی سنکھیا بہت ہے تو ان میں سے بہت بہترے لابھارتی ہوں گے جاتووں میں تو کسان بھی نہیں ہیں وہ تو کھیتوں میں کام کرنا کھیتوں میں کام کرنا والے مجدور ہیں ان میں بہت بہترے لابھارتی ہوں گے بہت سی جاتیوں میں بہت سے لاوارتی ہوں گے تو کیا ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں بھاجبہ کی طرح ہے کہ ان لوگوں کی اپنے سامدائی کے پر نشتھائیں سماپت ہو گئی ہیں اپنی جاتیوں کے پر نشتھائیں سماپت ہو گئی ہیں وہ لوگ اتر پردیش میں یہ پریوک کر رہے ہیں کہ جاتی اور سامدائی نشتھا سے پرے ہو کر کیبل لاوارتی ہونے کے ناتے لوگ ووٹ دینے کے بارے میں سوچ ہیں تو یہ پریوک اگر سفل ہو گیا اتر پردیش میں اگر اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی دوبارہ چن کر آتی ہے اور آدھے تناچ جی پھر سے مکہ منتری بنتے ہیں یہ پریوک سفل ہو گیا تو اس پریوک کے کچھ فالتارت ہوں گے کچھ ریپرکشنس ہوں گے جن کے بارے میں ہمیں گمبیرتہ سے سوچنا چاہیے وہ ریپرکشنس بھارتی لوگ تنتر کے لیے بہت ہی سنگین ہونے والے ہیں ابن جی ایک جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف جو ووٹ ہے یہ بھاگ ہو رہے ہیں بانٹ ہو رہے ہیں باٹ رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ نے جیسے کہا بہوجن سماج پارٹی اور مایواتی جی کہ کھاموش نہیں ہیں مگر جس طرح سے انہوں نے چناو پرچار کیا تھا پہلے اس بار نہیں کر رہے ہیں کانگریس کے ساتھ آپ سمجھ لیجئے کچھ جگہ میں شاید کچھ ایک گوپن سمجھا ہوتا ہے کہ ہمارا امیدوار جہاں پہ ان کا وہ شکتی ہے وہاں پہ ہم کچھ نہیں کریں گے مگر بہت سارے علاقہ میں کانگریس کا تھوڑا بھی ملتا ہے ووٹ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ ملے گا آپ کا اسد الدین وائی سی اے آئی ایم آئی ایم وہ جہاں پہ ان کا امید ور ہے تو مسلم ووٹ تھوڑا بہت کاٹ جائے گا میرا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ کہہ رہے کہ دروی کرن سپا بنم بھارتی جنتہ پارٹی یہ نہیں ہونے والے ہیں کیونکہ جو بی جی بی کے خلاف جو ووٹ ہے وہ الگ الگ راستے میں چلے جائے گا اور اس کا فائدہ دیکھیں آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ اگر چناؤ بہوکونڈی ہو جائے گا تو اس سے بھاجبہ کو فائدہ ہوگا بہوکونڈی بسپا چناؤ کو بھاکونڈی بنائے یا اسددین ویشی بھاکونڈی بنائے یا کوئی بھی بنائے اس سے بھاکونڈی بنائے لیکن میرے میری سمجھ یہ بنی ہے کہ چناؤ بہوکونڈی نہیں ہو رہا ہے دیکھیں چناؤ اگر بہوکونڈی ہوتا تب تو پچھمی اتر پردیش میں جو سپاہ کا گھڑ جوڑ ہے اس کو اتنی بڑھت نہیں حاصل ہوگی جتنی بڑھت کی امید وہ لوگ لگائے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو مسلمان ووٹر ہے اور یادف ووٹر ہے جاٹ ووٹر ہے اور گوجنوں کا ایک بڑا حصہ سینیوں کا ایک بڑا حصہ اور پچھمی اتر پردیش کے ہندو سماج کے ان محتمون حصے یہ ان سب لوگوں نے ایک جٹ ہو کر سماجبادی پارٹی کے لیے ووٹ دیا ہے میرے تمام مطر اس دن اس دن گھومے تھے اور وہ پانچ پانچ چھے چھے نرباچن چھتروں میں کئی پولنگ بوتھوں کے پاس گئے تھے ہر جگہ سے ان کو یہی خبر لگی کہ سائیکل بہت تیجی کے ساتھ چل رہی ہے آچہ سائیکل تیجی کے ساتھ چل رہی ہے اور ہینڈ پم چل رہا ہے تیجی کے ساتھ میں تو یہ یہ جو خبریں ملی ایسی خبریں نہ دو اجار سترے میں ملی تھی نہ دو اجار انیس میں ملی تھی ایسا ماحول میں نے کم سے کم کبھی بھی اتر پردیش میں پچھلے چھے سات سال سات اٹھ سال میں نہیں دیکھا ہے جیسا ماحول اس بار دکھائی پڑا ابا جی قانون ویوستہ کے مدہ ہے آپ جانتے ہیں جو ایک ایک کے بار ایک گھٹنا ہوئی ہے ہتھیاو کا گھٹنا ابحرن کا گھٹنا بلاتکار کا گھٹنا پتھکار کے اوپر مقدمہ اور الگ الگ طرح معاملہ چل رہے ان ناؤں میں جو ابھی گھٹنا وہ ہاتھ رسی سے پہلے ہوئی تھی لکھنپور کھیری میں جو ہوئی تھی جو ابھی زمانت مل گیا آجی مشرہ ٹینی جی کا آہ لرکا کو بیٹا کو اور دیکھئے گورکپور میں انہی کے لوگ کو اوپر کس طرح سے کے ہوتیل سے کیا تو میرا کہنا ہے یہ جو لائن آرڈر قانون ویوستہ یوگی جی کہہ رہے ہیں ہمارا جیسے سرکار ایسا قانون ویوستہ کبھی ہم نے اتر پتش میں نہیں دیا سارے جتنے مافیا لو جتنے دبنگ لو اس کو ہم نے بند کر دیا جتنا انکاؤنٹر کلنگ ہوا ہے کبھی ہم نے نہیں دیکھا تو یہ چچمج کہ قانون ویوستہ کیا ایک بہت بڑا مددہ ہے اس بار کی چناو میں قانون ویوستہ ہر چناو میں ایک بڑا مددہ ہوتی ہے مایابتی اب دو ہزار سات میں مایابتی کو پور محمد کی سرکار ملی تھی اس وقت بھی مایابتی کی چھوئی یہ تھی کہ بہن جی جب آتی ہیں تو وہ قانون ویوستہ کو بالکل درست رکھتی ہیں بیروکریسی کو بالکل درست رکھتی ہیں اور ان کے راج میں قانون ویوستہ کا حال بہتر ہوتا ہے تو یہ اس سے مایابتی کا یہ مایابتی کا بہت ہی سکارات مک پہلو تھا تو جو بھی مکھ منتری اپرادیوں کے خلاف ایک سنشت قسم کی اور مجبوط کاربائی کرتے ہوئے دکھے گا اس کو جنتا کی نگاہ میں ضرور فائدہ ہوگا چاہے وہ ادتناتوں چاہے وہ مایابتی ہوں یا کوئی بھی ہو پہلی بات بھارتی انتہ پارٹی اس مسئلے کو کس طریقے سے پیش کر رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی نے یاد اب سماج کو ایک اتپیڑک اور اسماج اکتتو کے روپ میں پیش کیا ہے پچھلے تین چناؤں سے لگاتار وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جیسی ستہ میں آتے ہیں ویسے ہی اپرادوں میں بڑھتری ہو جاتی ہے یہ ابھی ابھی مکہ منتری نے کہا نا کہ ہر جگہ ایک مافیا محلہ بنا دیا جائے مافیا نگر بنا دیا جائے نا جیسی آئیں گے ہر جگہ ایک ایسا نگر بن جائے گا اس کا نام مافیا نگر ہوگا تو وہ تین جات کے خلاف سب جات ایک نعرہ لگائے گیا منچ سے نہیں نیچے تین جات کون تھے یادو جاتو اور مسلمان ان کے خلاف جو گول بندی ہوئی اس گول بندی نے بھاجپا کو ایک ہندو گوٹ بینک دیا اکھلیش یادب نے بدھیمانی اس بار یہ کی کہ انہوں نے چناوی مہم کی شروعات میں ہی چھوٹے چھوٹے گیر عادب جو راجنیت ایک دل تھے ان کو اپنے ساتھ جوڑنا شروع کیا اور اس جوڑنے میں بھاجپا کی گلتیوں نے بھی ان کی بدد کی اور ان کی اپنی کوشن ہی بدد کی اس کا فائدہ یہ نکلا کہ وہ تین جات کے خلاف سب جات کی جو گول بندی ہوتی تھی وہ اس بار میرا بیچاری ہے کہ وہ نہیں ہو پا رہی ہے کوئی راج بھر سمدہ کے لوگ مور رہے ہیں بند ہیں بہت سے لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی جاتیاں ہیں جو کہ پچھلے دنوں اُبھری اور انہوں نے بھاجپا کے ساتھ گڑ جوڑ کر کے ستہ میں بھاگی داری کی وہ لوگ آج اکھلیش کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ایک تو سماجبادی پارٹی کو اس کا پرانا روپ باپس ملنا ہے اب وہ کبھل یادب مسلم پارٹی نہیں بن کے رہ گئی ہے ایم وائی فیکٹر ہاں ایم وائی بن کے نہیں رہ گئی اب وہ باقاعدہ پچھلے سماج کی پارٹی بن کر بننے کی کوشش کر رہی ہے ایک تو یہ فائدہ ہوا ہے ان کو دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ان کے خلاف جو ایک گول بندی ہو جاتی تھی کہ یہ اتپیوڑک ہیں اور تو وہ گول بندی بھی نہیں ہو پا رہی ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ یہ دونوں فائدے جو ہیں وہ شاید اس چناؤ میں کافی نرنائک بھوم کا نبانے والے ہیں میرا آخری سوال اور یہ سوال کا دو حصہ ہے آپ نے جیسے پہلے کہا جو بھی نتیجہ ہوتا ہے اتر پدیش میں ہم دس مارچی معلوم پڑے گا اس کا اثر ایک بھارت ورش کا راج نیتی کے اوپر ایک بہت برا اثر پڑے گا اور آپ سمجھ لیجئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کمزور ہو جاتے ہیں اگر ایک سو بیس سیٹ بھی ہار جاتے ہیں سمجھ لیجئے اس کو گٹ بندھن ان ڈی اے کا جو گٹ بندھن ہے تین سو بارہ اور تس بارہ ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ لیجئے تین سو بائیس تیس اگر ایک سو بیس بھی ہار جاتے ہیں پھر بھی وہ جیت جائے گا تو آپ کا کیا ایک تھوڑا اب بھوشوانی نہیں کہنے کے لیے آپ کیا لگ رہے اس بار کیا جو سنگرش ہے ایک دم ایک کارٹی کا ٹکر ہے یہ پہلا سوال اور اس کے بعد آپ کہیے کہ اس کا کیا اثر پڑے گا بھارت ورش کا راج نیتی ہے تین چار سنبھاوے نظارے ہو سکتے ہیں تو ہم لوگ گوھر کر سکتے ہیں پہلا نظارہ تو یہ ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی جو باتیں کہہ رہی ہے وہ سب صحیح ثابت ہو کہ قانون بیستہ کے لیے لوگ ووٹ کر رہے ہیں لوگ لا بھارتیوں کے روپ میں سوچ رہے ہیں تو وہ بھاجبہ کو ووٹ کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے بھاجبہ کو قریب دھائی سو پونے تین سو سیٹیں پھر سے ملی آئیں گی بھلے ہی تین سو سو پر سیٹیں نہ ملیں اور ایک شاندار سرکار بنے گی ایک بہت شاندار سفلتہ ہوگی اور آدھے تناجی دوبارہ مکہ منتری کے پت پہ آسین ہوئی آئیں گے ایک نظارہ تو یہ ہے دوسرا نظارہ یہ ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کو بمشکل تمام بہومت پرابت ہوتا ہے دو سو تین دو سو پانچ دو سو چار یا دو سو دس سیٹیں پرابت ہوتی ہیں اور بھاجبہ کی سرکار تو بن جاتی ہے اس استطحیق میں آدھے تناجی دوبارہ مکہ منتری نہیں بن پائیں گے کیونکہ آدھے تنات کے خلاف بھاجبہ کے اندر ایک بہت زبردست لوبی ہے وہ انتظار کر رہی ہے اس چھنکا یہ اس کی چھپی ہوئی اکشہ ہے کہ بھاجبہ کی سرکار تو بن جائے لیکن یوگی مکت سرکار ہو اور لوبی چھوٹی موٹی نہیں ہے وہ بہت شکتشالی لوبی ہے آلہ کمان میں بھی اس کے سر بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں مانتا ہوں تو ایک تو یہ نظارہ ہے تیسرا نظارہ یہ ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی کی وہ گتی ہو جو انیس سو نبی میں کلیان سنگھ سرکار کی گتی ہوئی تھی ایک سو ستر پچھتر کے آس پاس سیٹے رہ جائیں ایسی استطحیق میں ان کی سرکار نہیں بن پائے گی اور کوئی بھی ان کو سمرسن دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور پھر گیر بھاجبہ شکتیوں کی سرکار بنے گی تو آپ نے تین سیناریو تین سیناریو ہیں آپ کا کیا لگ رہے میرا کہنا ہے کہ اگر پہلا سیناریو گھٹت ہوتا ہے یعنی آدھت ناجی دوبارہ مکہ منتری بنتے ہیں تو میرا اپنا ماننا ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا ربئیہ نراشا وادی ہو گیا ہے میں اس آروب کو سننے کے لیے تیار ہوں میرا ماننا ہے کہ ہندوستان میں لوگ تنتر کا جلوس آخری بار نکلے گا پھر اس کا ایک بڑا جبردست قران مطلب دیموکریسی اور نہیں رہے گا دیموکریسی نام کے لیے ہے جائے گی کہ سنویدھان نام کے لیے رہے گا دیموکریسی نام کے لیے رہے گی ہوگا کیا کہ عادت ناجی نے پچھلے ساڑھے چار سال کے شاسن میں پرشاسن کا ایک بہاولی موڈل وکست کیا ہے یہ نام میرا ہی دیا ہوا ہے بہاولی موڈل وکست کیا ہے جس میں یہ بھاشا بولتے ہیں کہ ہم چھاتی پہ گولی ماریں گے اگر بولی نہیں سنو گے بولی نہیں سنو گے تو گولی سے بات ہوگی یا تو سرینڈر کر دو یا مشان جانے کے لیے تیار رہو ہم تمہاری پشتوں سے جرمانہ وصول کریں گے یہ سب جب کوئی گجوائے ہند کا نام نہیں لے رہا تھا تب وہ گجوائے ہند کی ذکر کر رہے ہیں آپ سو مسلمانوں جب پوچھو گجوائے ہند کا مطلب کیا ہوتا ہے دو تین مسلمان بتا پائیں گے کہ بھی گجوائے ہند کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی نے گجوائے ہند کا ذکر کیا کسی نے کہا کہ شریعت کے مطابق سمویدھان ہونا چاہیے لیکن وہ لگاتار ان باتوں کو اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے ایک گھور سامپردائق بہاولی پرشاسن کا موڈل انہوں نے بنایا ہے جو بھاجبہ کے کسی ان مکھ منتری نے بھی نہیں بنایا اور اس موڈل کے پرشنسک راشتی سمسیوک سنگ میں ہے اس موڈل کے پرشنسک بھاجبہ جو آج آج سمجھتے ہیں ہم ہندو راشتہ جو راشتہ تھا یہ اس سے بھی الگ اور بھیانہ کو بھیشن چیز ہے ہندو راشتہ کم سے کم یہ تو دیکھتا ہے کہ بھائی ہندووں کی ہمیں ایک اکتہ بنانی ہے ایک بہت سنگھک واد ہے میجوریٹیئین ہاں اس کی ہمیں اکتہ بنانی ہے آدھتنات کا موڈل اس سے کچھ الگ طرح کا موڈل ہے وہ تو ہے ہی اس کے اندر شامل آدھتنات کا موڈل تو سیدھے یہ ہے کہ آپ کو ایک آگیا پالک سماج کے روپ میں سرکار کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے سرکار کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا ہے کوئی بھی آپ پروٹسٹ کریں گے تو پھر آپ کے خلاف جرمانے ہوں گے اور وہ اگر آپ کی آپ کی سمپتہ سمپتہ کر لی آئی ہے لیکن ہائی گورٹ میں مقدمہ چل لئے ہیں ایسا اور کہیں نہیں ہو رہا ہے ایسا اکتہ پردیش میں ہو رہا ہے یہ سب مانوہ ادھکاروں کا مسئلہ بغیرہ یہ سب راجنیت اکتہ پردیش کے اس موڈل کے سامنے پرانی پڑ گئی ہے یہ کچھ اور ہی ہے تو تو ٹھیک ہے میں آپ کے بات مان لیا مگر دس مارچ کو کیا ہونے والے ہیں بار بار ہوئی بھوشوانی کرنے کے لئے میں تو بھوشوانی نہیں کروں گا میں تو صرف یہ کہوں گا کہ میری تھیسس یہ ہے کہ جس کا سب سے بڑا ساماج گڑ جوڑ ہوتا ہے وہ چناؤ جیتتا ہے اس وقت میری نگاہ میں سماجبادی پارٹی کا ساماج گڑ جوڑ ہے وہ سب سے زیادہ کٹیبت ہے اس کے اندر انتر ورود سب سے کم ہے ورودہ بھاس اس کے اندر سب سے کم ہے اور وہ کمرکس کر ایک راجنیتی گلچ کو ویدنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے مقابلے بھاجبہ کا ساماج گڑ جوڑ جو پہلے بہت پرول تھا چھوٹا ہو گیا ہے کمزور ہے اس کے اندر انتر ورود ہیں اس کا جو ایک بہت مہتپونستہ تھا برام بڑوں کا اس کے اندر شنکائیں پیدا ہو گئی ہیں یہ استطی ہے تو اس کا مطلب جو ساماج جو آپ کا جو گٹ جوڑ کہہ رہے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپاہ کا آج زیادہ شکتی ہے اس میں ہاں مجھے لگتا ہے کہ سپاہ کے سپاہ کا ساماج گڑ جوڑ ادھک پرول ہے اور یہی کارن ہے کہ جن علاقوں میں سماجبادی پارٹی اس وقت کمزور ہے ایسا ابت کے علاقے میں مانتا ہوں کہ آہ شاید بھاجبہ اس کے مقابلے زیادہ مجبوت ہے یعنی تیسرے چوتھے اور پانچ میں دور کا جو آہ چناؤ ہوگا آہ اس میں بھارتی انتہ پارٹی بہتر استطی میں ہے پشنی اتربدی جیسی استطی نہیں ہوگی وہاں بھی سپاہ کا گڑ جوڑ اس کا مقابلہ اسی لیے کر پائے گا کیونکہ وہ اس گڑ جوڑ کے اندر انتر ویرود نہیں ہے آپ نے باری کی سیو اسیلیشن کیا سمائے بتائیں گے دس مارچ کو یہ ہمیں معلوم پڑے گا دھنیواد حبی جی آپ نے نیوزکلی کا درشک کو آپ کا قیمتی سمائے دیا اور سمائے بتائیں گے دس مارچ تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کس کا ساماج گڑ بندھن زیادہ جس میں زیادہ شکتی ہے کون کمزور ہے ہمارا مد آتا بتائیں گے دیکھتے رہیے آپ نیوزکلیک سبسکرائب کیجئے چینل وہ بٹن دبائیے شیئر کیجئے دھنیواد نمشکار